صحابہ 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 ایک بین الاقوامی خطیب ہے نام نیحاد سننی ہے اس نے تو کہا کہ ہمیں مولا علی بولنا چاہیے کیوں بولنا چاہیے کہ لگا یہ لقب تو نبی نے دیا ہے میں نے کہا مولوی صاحب پوری روایت پر پوری روایت آدھے پر عمل کرتے ہو آدھے کو چھوڑتے ہو جو پسند آئے عمل کرتے ہو جہاں سے ڈالر ملتے ہو اس پر عمل کرتے ہو جہاں سے تومان ملتے عمل کرتے ہو جہاں سے مار کھانے کی باری آئے انکار کرتے ہو میں نے کہا پوری روایت پر عمل کر کہ لگا پوری روایت کیا ہے میں نے کہا من کنتو مولا ہو یہ تو شرط ہے یہ تو جزا ہے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس لئے علی مولا کہنے سے پہلے محمد مولا بولا کرو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی روایت میں صرف علی کو تو مولا نہیں کہا آقا نے پہلے کہا جس کا میں مولا اس کا اس کا علی مولا پھر علی مولا اگر حدیث سے ثابت ہے تو ترغیب دیتا ہے کہنا چاہیے میں نے کہا پھر اسی حدیث کے پہلے جز میں شرط میں تو حضرت محمد الرسول اللہ کو مولا کہا گیا ہے پہلے پہ محمد مولا محمد بولا کرو مولا نہیں نہیں میں نے کہا پھر قرآن پر عمل کر سیری مولا علی کیوں ہے کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حاریسہ کو مولا نہیں کہا اس ربایت میں تو اختلاع بھی ہے من کنتو مولا ہوں کو با علمان زعی بھی لکھا ہے آو میں بخاری کی روایت دکھاتا ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حاریسہ کو مخاطب کر کے کہا انتہ خونہ و مولانہ زید تو میرا بھائی بھی ہے میرا مولا بھی ہے یہ تو صحیح روایات سے ثابت ہے پھر حضرت زید بن حاریسہ کو بھی مولا بول دیا کر یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے یہ کیوں نہیں لیتا پھر حضرت زید کو یہ بول کون زید مقام بھی بہت بلند ہے یہ وہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے قرآن میں ابو بکر کا نام نہیں عمر کا نام نہیں عثمان کا نام نہیں علی کا نام نہیں دوسرے صحابہ کا نام نہیں ایک صحابی کا نام ہے جس کو زید کہا جاتا ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا زید ابن حاریسہ تو میرا بھائی بھی ہے میرا میرا یہاں بھی مولا کا معنی حاکم نہیں ہے وہاں تم نے حاکم اور خلیفہ بلا فصل نکال لیا یہاں جو آقا نے زید ابن حاریسہ کو جو فرمایا تو میرا بھائی بھی ہے وہ مولانا یہاں خلیفہ بلا فصل معنی کیوں نہیں کرتا اگر یہاں مانا دوست کا ہے تو وہاں بھی مانا دوست کا ہے ایک مولوی ہے بین الاغوامی خطیب ہے آج کل وہ بیچارہ ان کی طرف ان کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے ہدایت پر قائم رکھے فتنوں کا دور ہے حالات میں بڑے بڑے لوگ فصل جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مولا علی کہنا چاہیے جب جمعہ میں اس نے یہ خطاب کیا لوگوں نے تاجب سے دیکھا کہ یہ کب سے خمینی کا چھوٹا بائی بن گیا جب ان کو تاجب ہوا تو مولی صاحب کہتا ہے دیکھو نا میں نے یہ بات کی آپ حیران رہے گئے حیران تو ہونا تھا تو نے بات ہی ایسی کیے تو نے بات ہی ایسی کیے جو آج تک رب حافظ بھی نہ کر سکے وہ کام تنہیں مسجد میں بیٹھ کر کی حیران تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہرے مولوی صاحب یہ حیران اس لیے ہوئے انہوں نے چودہ سو سال سے علماء سے خطابہ سے محدثین سے مفسرین سے یہ بات نہیں سنی تم نے نئی بات کی حیران تو ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا بولو میں نے کہا کہ مولا علی کیوں ہے یہ تو قرآن رب کو بھی مولا کہتا ہے جبریل کو بھی کہہ دیا مومنین کو بھی مومنین کو بھی کہہ دیا تو قرآن جب کہتا ہے کہ یہ مومن بھی محمد الرسول اللہ کے مولا ہے تیرے سری مولا علی نہ بول حافظ رمضان کو بھی بولو آج کے بعد مولا رمضان مفتی زین کو بھی بولو کہ مولا زین مجھے بھی مولوی صاحب نکے دیا کرو تاج ہنگی نکا کرو مجھے بھی بول دیا کرو کہ مولا تاج کیونکہ مومن تو ہم ہیں کے نہیں ہیں بولو پھر تو سب مومنین کے ساتھ مولا لگاؤ اس لیے بات یہ ہے کہ مولا جس معنی میں روافظ لیتے ہیں ہم منع کیوں کرتے ہیں مولا کا معنی دوست ہے لیکن روافظ جب مولا علی کہتے ہیں تو اس کا معنی وہ لیتے ہیں مولا کا معنی لیتے ہیں مشکل کشا حاجد روا بگڑی بنانے والا یاد رکھو جو علی المرتضی کو اس معنی میں مولا کہے مشکل کشا حاجد روا بگڑی بنانے والے کے معنی میں لے اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہے یہ شرک ہے یا اگر اس مولا کا معنی جیسے وہ روافظ خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں اس معنی میں مولا علی کہتے ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہے یہ بھی اہل سنت کے عقیدے سے انحراف ہے یہ بھی گمراہی ہے لیکن ہاں کوئی اس معنی میں نہیں دوست کے معنی میں لیتا ہے تو کہنے کی اجازت ہے لیکن بچنا بچنا ایک چیز میں اہل سنت کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں پتہ نہیں آج جو اس حدیث پر میں گفتگو کر رہا ہوں کتنے لوگ سمجھے کتنے نہیں سمجھے ہم تو سننی تو سنے نا بعض آپس میں جا کر کہیں گے مولی صاحب آج کیا کہہ رہے تھے کیا مولا مولا لگایا ہوا تو مسلمانوں کی جب یہ حالت ہو ایسے وقت میں ایسے مشتبہ حروف سے الفاظ سے جملوں سے بچنا چاہیے اس لیے من کنت مولاہو فعلی جن مولاہو یہ آقا نے حضرت علی سے بعض لوگوں کا اختلاف ہوا شکایت دور کرنے کے لئے رشاد فرمایا علی کی محبت بتانے کے لئے رشاد فرمایا خلافت بتانے کے لئے رشاد نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تبس ٹھیکی ملتایر ٹھیکی ملتایر تبس ٹھیکی ملتایر اے جب کلگے قرمتر ٹھیکیم خلافت بیر�ی spokesperson خلافت بیرپات ایسے م Row bir گا کاشر موسیقی